ملتان پر رول کرنے والی لنگا جاٹ ڈینیسٹی کے چوتھے بادشاہ سلطان محمود لنگا کی بائیوگریفی بیان کریں گے اور بتائیں گے کہ کیسے محمود لنگا کی جام با یزید کے ساتھ جنگ ہوئی اور سندھ کے حاکم سمہ جاٹ خاندان نے ملتان پر حملہ کیوں کیا پندرہ سو دو اسوی میں جب سلطان محمود لنگا نے ملتان کا تخت سنبھالا تو اس کے نام کا خطبہ پڑھا گیا اور سکہ بھی جاری کیا گیا محمود لنگا نات جرباکار بادشاہ تھا جس وجہ سے اس کے شاہی دربار میں عباش لوگ جمع ہو گئے جب شاہی محل کے قابل لوگوں نے شاہی دربار کا یہ حال دیکھا تو وہ ایک ایک کر کے دربار سے دور ہوتے چلے گئے جب عباش درباریوں نے دربار خالی دیکھا تو وہ سلطان کے سب سے قابل اور وفادار وزیر جام با یزید کو عہدے سے ہٹوانے کی تدابیریں سوچنے لگے جب لوگوں نے سلطان محمود کو جام با یزید کے خلاف بڑکانا شروع کیا تو جام با یزید نے دربار میں آنا بالکل کم کر دیا اور ملتان سے ایک کوس فاصلے پر اس کا گھر تھا تو وہ گھر میں ہی رہ کے سلطنت کے کام کرنے لگا اسی دوران کچھ لوگوں نے ٹیکس دینے سے انکار کر دیا تو جام با یزید نے سزا کے طور پہ ان کے سر منڈوا کے پورے شہر میں گھمایا جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو عباش درباریوں نے سلطان کے کان بھرنا شروع کر دیئے کہ جام با یزید تو اپنی منمانیاں کر رہا ہے اور لوگوں پہ ظلم کر رہا ہے اور اس نے شاہی دربار میں بھی آنا بند کر دیا ہے وہ اپنی جگہ اپنے بیٹے کو دربار میں بھیجتا ہے اس لیے اب مناسب یہی ہے کہ اس کے بیٹے کا سر منڈوا کے پورے شہر میں گھمایا جائے اور لوگوں کی توہین کا بدلہ لیا جائے جام با یزید کا بیٹا عالم خان بہت ذہین اور نیک مزاج شخص تھا جب وہ دربار میں آیا تو درباریوں نے اسے گھیر لیا اور پوچھا کہ ان لوگوں نے ایسا کون سا جرم کیا تھا کہ تمہارے والد نے ان کے سر منڈوا دیئے اور اب انصاف کا یہی تقاضہ ہے کہ تمہارے ساتھ بھی یہی کچھ ہوگا جب عالم خان نے یہ سب سنا تو اس نے غصے میں درباریوں سے کہا کہ شاہی دربار میں ایسی نامناسب باتیں کرنا اچھا نہیں ہے تب ہی درباریوں نے اسے پکڑ لیا اور سر منڈنے کی کوشش کرنے لگے عالم خان نے اپنی کمر سے خنجر نکالا اور اپنے بچاؤں میں چلانے لگا تو اچانک وہ خنجر سلطان محمود لنگا کی پیشانی پہ جا لگا اور سلطان زمین پہ گر گیا جب عالم خان نے یہ سب دیکھا تو وہ دربار سے بھاگ کے گھر چلا گیا اور سارا معاملہ اس نے اپنے والد کو بتایا تو جامبہ یزید نے اپنے بیٹے کو ڈانٹتے ہوئے کہا کہ تیری اس حرکت نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا اب بہتر یہی ہے کہ ہم ملتان سے نکل جائیں جامبہ یزید نے اپنا لشکر تیار کیا اور کلہ شور کی طرف نکل پڑا تب ہی راستے میں سلطان محمود کی فوج نے انہیں گھیر لیا دونوں فوجوں کے درمیان لڑائی شروع ہو گئی مگر سلطان محمود لنگا کی فوج یہ لڑائی ہار گئی اور واپس ملتان کی طرف بھاگ گئی جامبہ یزید نے کلہ شور پہنچ کے سکندر لودی کو خط لکھا اور سارا معاملہ بیان کیا اور کہا کہ میں آپ کی اطاعت کرتا ہوں اور آپ کے نام کا خطبہ بھی کلہ شور میں پڑھا دیا ہے سکندر لودی یہ سن کے بہت خوش ہوا اور اس نے پنجاب کے گورنر دولت خان لودی کو پیغام بھیجا کہ جامبہ یزید اب ہمارے سائے تلے ہے اس لیے اس کی خبر رکھنا اور مدد بھی کرنا اس واقعے کے کچھ دنوں بعد سلطان محمود لنگا نے اپنی فوج تیار کی اور کلہ شور پہ حملہ کر دیا جامبہ یزید نے کلے سے نکل کے سلطان محمود کا مقابلہ کیا سارا دن جنگ ہوتی رہی مگر جنگ کا کوئی فیصلہ نہ ہو سکا تب ہی دولت خان لودی اپنی فوج لے کے جامبہ یزید کی مدد کے لیے پہنچ گیا اس نے دونوں فوجوں کے درمیان صلاح کی کوشش کی تو سلطان محمود لنگا اور جامبہ یزید صلاح کے لیے مان گئے اور معاہدے کے مطابق دریائے راوی دونوں کے درمیان باؤنڈری لائن قرار پایا اس طرح سلطان محمود لنگا ملتان کا حاکم رہا اور کلہ شور پہ جامبہ یزید حاکم رہا جامبہ یزید بہت نیک اور عالم فاضل لوگوں سے محبت کرنے والا شخص تھا وہ اکثر کلہ شور سے کشتیوں پہ سوان لاد کے ملتان کے علماء اور عام لوگوں کو بھیجا کرتا تھا جس وجہ سے ملتان کے لوگ جامبہ یزید سے محبت کرنے لگے اسی دوران زہیر الدین محمد بابر پنجاب پہ قبضہ کرنے کے بعد دہلی کی طرف روانہ ہوا اور اس نے سندھ تھٹھا کے حاکم شاہ حسین کو حکم دیا کہ وہ ملتان پہ قبضہ کرے پیغام ملتے ہی شاہ حسین لشکر لے کے ملتان پہ چڑھ دوڑا اور ملتان کے اردگرد کے علاقوں کو تباہ کرنے لگا جب محمود لنگا کو شاہ حسین کے حملے کی خبر ملی تو وہ ایک لشکر لے کے شہر سے باہر خیمہ زن ہو گیا اس نے شیخ بہہدین ذکریہ کے گدی نشین اور مولانا بہلول کو قاسد بنا کے شاہ حسین کے پاس بھیجا جب دونوں ہستیاں شاہ حسین کے پاس پہنچیں اور انہوں نے شاہ حسین سے ملتان آنے کا مقصد پوچھا تو اس نے کہا میں یہاں محمود لنگا کی تربیت کرنے آیا ہوں اور شیخ بہہدین ذکریہ کے مزار کی زیارت کرنے آیا ہوں مولانا بہلول نے کہا کہ کیا ہی اچھا ہوتا اگر آپ محمود لنگا کی تربیت روحانی طریقے سے کرتے جیسے رسول اللہ نے حضرت عویس کی کی تھی اور آپ کا دوسرا مقصد ابھی پورا کر دیتے ہیں یہ شیخ بہہدین ذکریہ کے گدی نشین ہیں آپ ان کی بیعت کرنے اور فیض حاصل کریں مگر مولانا بہلول کی باتوں کا حسین شاہ پہ کوئی اثر نہ پڑا اور انہیں ناکام واپس آنا پڑا تب ہی انہی دنوں ایک رات محمود لنگا کا انتقال ہو گیا کچھ معرخین کا کہنا ہے کہ محمود لنگا کو ان کے غلام نے دودھ میں زہر دے کے مار دیا تھا اور یوں محمود لنگا کا ستائیس سال حکومت کرنے کے بعد پندرہ سو انتیس میں انتقال ہو گیا یہ تھی لنگا جات ڈینسٹی کے چوتھے بادشاہ سلطان محمود لنگا کی بائیوگریفی اگر آپ لنگا ڈینسٹی کے پہلے دوسرے اور تیسرے بادشاہ کی بائیوگریفی جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کی ہو سیریز وزٹ کریں یا پھر ڈسکرپشن میں دیئے گئے لنک پر کلک کریں